سلام علیکم ناظرین کچن ایڈیا میں خوش آمدید آج ہم آپ کو جسٹیز کی ریسپی بتانے جا رہے ہیں وہ ہے فالسو کا شربت بہت ہی مزیدار کھٹا میٹا سا یا تھنڈا سا شربت ہوتا ہے اور گرمیوں کا تو یہ خاص طوفہ ہے یونکہ فالسو کو گرمیوں کا توڑ کہا جاتا ہے تو خاص طور پر گرمیوں میں تو اس شربت کو لازمی بنا کر پینا چاہیے اس کے علاوہ یہ بہت کم انگریڈینٹ سے بن جاتا ہے اور بہت ہی سیہید کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور ویسے ٹیسٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت ہی سمپل ریسپی سے ہم آپ کو اس سے بنانا سکھائیں گے تو اس کو شروع کرتے ہیں ہم یہاں پر تین گلاس فالسے کا شربت بنا رہے ہیں تو اس حساب سے ہم نے تقریباً پات سو گرام فالسے لیے ہیں ان کو ہم بلینڈر میں ڈال دیں گے اس کے علاوہ ہم نے تقریباً پاس ٹیبل سپون اس میں چینی شامل کی دی فالسے کیونکہ تھوڑے کھٹے ہوتے ہیں اس دیاں ہم نے چینی زیادہ زیادہ شامل کی ہے اس کے علاوہ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ ہم نے کالے نمک لیا ہے آہ دی ٹی سپون سے شامل کر دیں گے تین گلاس ہم نے پانی لیا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا زیادہ شامل کر کے بلینڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے جب تک یہ تھوڑا سا سمووٹ نہیں ہو جاتا یہ ہمارا شربت بلینڈ ہو گیا ہے اب ہم اسے چننی کی مدد سے چھان لیں گے اس طرح سے اسے آرام آرام سے اچھی طرح سے چھان لیں گے یہ ہمارا شربت ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو چک لیں گے اگر اس میں چینی کم لگی تو پھر اور چینی ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کو گلاس میں نکال لیں گے اس طرح سے ہمارا بہت مزیدار گھٹا میٹھا سا تھنڈا سا شربت فاسے کا تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا یہ جوس ہوتا ہے گرمیوں میں تو یہ خاص طور پر بہت اچھا رکھتا ہے تو آپ گرمیوں میں تو اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کا شربت کیسا تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کچن ایریا کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ کو فوراں مل سکیں